بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت غیر محفوظ کس طرح سے ان کی عزت غیر محفوظ ہیں یہ بھی جو ہے پولس کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے کس حد تک پارٹیز کو منسوک کیا گیا کتنے مہینوں کے لیے پارٹیز کو منسوک کر دیا گیا ہے یہ بھی بڑا اعلان اس وقت سامنے آیا ہے تو وہ منچلے جو اس وقت پلان کر رہے ہیں باہر جا کر کسی بھی قسم کی تقریبات میں حصہ لینے کا ناچ گانا کرنے کا ہلڑ بازی کرنے کا ان کے لیے شاید یہ ویڈیو بہت زیادہ ضرور ہے اور آپ لوگ اپنی فیملیز کو جو ہے باہر جانے سے منع کریں اگر کسی بھی طرح سے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں وہ ملوث ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ کیا کرنے والی ہے پولس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے بنائی جاتی ہیں آپ کو بروقت ملتی رہے تو ج جتنے بھی من چلے ہیں وہ تیار ہو جائیں اور نیو یل کی خوشیاں منانہی کا سب کو شوق ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں فیملیز کے ساتھ گھر میں بیٹھتے ہیں جیسے کہ میں پریفر کرتی ہوں کہ کھانا آرڈر کر دوں اور گھر میں سکون سے بیٹھوں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خوشیاں باہر الگ طریقے سے منانے کا شوق ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے گورنمنٹ نے اس وقت لگا دیئے بے شمار پابندیاں ایک دو نہیں بے شمار پابندیاں خاص طور پ اسلام آباد اور بھی جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پر جتنے بھی لوگ نیو یر پارٹیز جو ہے وہ تھوہ کر رہے ہیں تھوہ کی جا رہی ہیں ان پر پابندی ہیں نا صرف ان ہاؤس کی اگر بات کریں پارٹیز جو ہیں وہ باہر اس طرح سے ہوتی ہیں آؤڈور میں کی جاتی ہیں مختلف ریسٹورانٹس میں کی جاتی ہیں میزیکل نائٹس ہوتی ہیں آپ کو بتا ہے کوالی نائٹس ہوتی ہیں کانسرٹس ہوتے ہیں ریسٹورانٹس میں فائر ورکس جو ہیں آج کل بہت زیادہ مشہور ہیں میں کافی دن سے دیک رہی تھی کہ لکھا ہوا تھا کہ جی ہم فلا فلا ریسٹورانٹ میں ہمارے پاس ہمارے ساتھ آ کے جو ہے وہ بوفے کریں ہم جو ہے کھانے کے بعد رات گئے تک آپ کو انٹرٹین کریں گے فائر ورکس ہوں گے اور بڑے شاندار قسم کی ہوں گے مگر اس وقت جی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر گورنمنٹ کی جو اس طرح کی پابندی ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں پہلی وجہ ہے سیکیروٹی کا ایشو آہ مازد کے ساتھ سیکیروٹی میں صرف یہ نہیں کہتی خدا نہ خواستہ کہ ج کہیں پر کوئی ناخوشکوار واقعہ ہو لیکن آج کل لاہور کے گر میں بات کروں پنجاب کی خصوصا تو بڑے عجیب و غریب قسم کے ناخوشکوار واقعہ تھوڑے تھوڑا آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں کس زمرے میں کہہ رہی ہوں اس وقت جو ہے پنجاب میں چند ماہ کے لیے کانسٹس پہ پابندی لگا دی ہے کیونکہ کچھ فضول قسم کے لوگ جو ہیں کانسٹس میں جا کر آپ ایسے باہر ہو گئے ہیں پیچھے کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں نہ صرف خواتین کے ساتھ بتمیزیاں کی ہیں بلکہ بے شمار فاملیز اور خواتین کی طرف سے ان کانسٹس میں بے پنہ شکایات جو ہیں وہ درج کروائے گئیں پولس کو محصول ہوئی ہیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حراسانی کے ایسے واقعات جو ہیں پچھلے کچھ ٹائم میں جب کانسٹس ہوئے ہیں کچھ ایسے فانکشنز ہوئے ہیں پولس کے پاس جو ہے بہت زیادہ ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بائیس لاہور شہر میں ایسی تقریبات پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اب جو لاہور اندازامیہ جو پولس ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی شہر بھر میں یہ لاہور کی بات ہو رہی ہے جتے بھی کانسٹس ہیں عوامی اجتماعات ہیں پر پابندی جو ہے لگائی گئی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں کئی شاپنگ مالز جو ریسٹورانٹس ہیں اس میں بہت ساری خواتین کی درخواست محصول ہوئی ہے کہ اس طرح کی تقریبات منقیت کی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فاملیز کے لیے سیف ہے لیکن جب وہاں پہ جائیں تو اتنا زیادہ جو ہے تنگ کیا جاتا ہے اسے منچلوں کی جانب سے جس کی وجہ سے بہت ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسی تقریبات جو کہ بھی لاہور میں ہو رہی ہیں پنجاب میں اس میں غیر قانونی کام جیسے کہ شراب نوشی ہے منشات کا استعمال کیا جاتا ہے اور خواتین کو حراسہ کیا جاتا ہے تو اس طرح کی جو پرائیوٹ پارٹیز ہیں ان پر مکمل طور پر ابھی تو پابندی لگا دی گئی ہے چند ماہ کے لیے لگائی گئی دیکھیں جی اب کب یہ سب کچھ سامنے آتا ہے اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں سیکیروٹی کی تو س ریسورانٹس میں جو آپ کو بتا ہے کہ جب یہ پارٹیز ہوتی ہیں اس میں جیسے بارہ بجنے کے قریب آتے ہیں لائٹس آف کر دی جاتی ہیں تو لائٹس آف کی بیچ میں کس کو کیا تکلیف ہوتی ہے کس کا ہاتھ کہاں جا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کی بنا پر جو ہے اس وقت گورنمنٹ نے اور پولیس نے ایکشن لیا ہے تو یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ سوٹ آؤٹ ہونے چاہیے کیونکہ اگر ہم پرانے تھوڑے سے لاہور کی بات کریں بنجاب کی بات کریں تو پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بڑے طریقے سے فیملیز جاتی تھیں فانکشنز اٹینڈ کرتے تھے جشنے بہارہ کے فانکشنز اٹینڈ ہوتے تھے کانسرٹس ہوتے تھے کبھی اس طرح کی بے گہرتی معذرت کے ساتھ میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے جو اب شروع ہو گئی ہے دوسری وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ فائل ورکس کی آپ سب کو بتا ہے کہ فائل ورکس تو پوری دنیا میں ہوتے ہی ہیں نیو یئر پیاتش بازی سے پہلے ہی منجاب کی اگر ہم بات کریں خصوصا لہور میں تو اس حد تک سموگ ہے کہ ہر جگہ پر بارش ہو گئی ہے صرف لہور میں بارش نہیں ہوئی جسے لوگوں کی طبیت بڑی خراب ہو رہی ہے تو اب سموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے لہور میں پابندی لگائی گئی کہ فائل ورکس بلکل بھی نہیں ہوں گے اس سے علودگی میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا تو مکمل طور پر یہ بھی بند ہے اب جو ہمیشہ سے کچھ منچلے ہوتے ہیں جو بارہ بچنے کا انتظار کرتے ہیں جیسی بارہ بچتے ہیں نیو یئر سریبریٹ کرنے وہ لوگ چل سرگلے جاتے ہیں باہر بائکس نکالتے ہیں بائکس کے سرنسز آپ کو بتا ہے عمومن نکلے ہوتے ہیں هلمٹ نہیں پہنتے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میں کہتے ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو سمجھایا کریں پیڑنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے ہمیں بتاتے نہیں ہی مجھے سمجھ جاتی ہے وہ کون سے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو اپنے پیڑنٹس کو ویلیو نہیں کرتے جو ہم سکھایں گے اپنے بچوں کو ویسے ہی ہوگا ورنہ ہمارے بچے بھی جو ہیں زرندے ظاہر جیفر جیسے ہی بن جائیں گے آجا جی بائیکس کے سلینسرز نکالتے ہیں گاڑی کے اگر سنروف ہو تو وہ کھول کے اوپر کھڑے وے نظر آتے ہیں لڑکیوں کے پیچھے جاتے ہیں ان کو تارتے وے نظر آتے ہیں اس کے بعد ہلا گلا کرتے ہیں وہ ایک باجہ آگیا ہے وہ باجے نے ہماری زندگی جو ہے سب تک برباد کر دی ہے کہ نیو یئر ہو تو وہ باجہ جو ہے کانوں کو تکلیف دیتا ہوا نظر آتا ہے جشن ازادی ہو تو وہ باجہ جو ہے اتنی تکلیف دیتا ہے تو اب اس پر بھی پابندی ہے مگر ہم سب جانتے کہ ایسا ہونا ہے تو آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایسا مت کریے گا کیونکہ پولیس جو ہے وہ ڈنڈو سے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے ویسے ہماری پولیس بھی ماشاء اللہ سے کیا کہوں ہوں ان کے بارے میں ان کے لیے تو یہ پیسہ کمانے کا اس وقت ایک بڑا سنہرہ ہوگا ہے کہ جس کو ڈنڈے لگانے لگیں گے آپ کو بتا ہے ہماری قوم کا بھی اور ہماری پولیس کا بھی لیکن اس وقت پابندی ہے ڈنڈو سے جو ہے پولیس کو انسٹرکشنز ہیں خصوصاً لاہور میں بڑی پابندی کے بارے میں ایک کہانیاں سنائی جانے ہیں دیکھیں یہ اب کس حد تک یہ ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہے یہ تو اب آنے والا وقت جب آج کی رات گزرے گی تب ہی پتا چلے گا کل صبح ویسے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ریسٹورانٹس میں اگر آپ کھانا کھانے جاننا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں وہاں پر طریقے سے آپ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں فیملی ایک سا ٹائم سپرنٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑ سی بات بتاؤ مجھے چیز بڑی عجیب لگتی ہے کہ دنیا میں فیسٹیولز منائے جاتے ہیں دنیا میں جشن بہارہ کے فیسٹیولز ہوتے ہیں نیو جیئر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے عید تیفار سب لوگ باہر نکلتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں تھوڑا سنا کچھ عجیب سا رجحان ہو گیا ہے شاید کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر لوگوں کو طریقہ تمیز مینرز بھول چکے ہیں لوگ اب اگر نکلتے ہیں ہمارے جو پیاری عوام ہیں کچھ عوام کی بات کری ہوں ماشاءاللہ جو ہے باقی لوگ تو سلجے ہوئے ہیں میرا چینل پہ تو سلجے ہوئے لوگ مجھے بتا ہے کہ یہ چینل دیکھتے ہیں اچھا جی جب کوئی بھی فنکشن ہو خصوص ہم نیو یئر کی بات کرے تو اس کا رائتہ بنا دیا جاتا ہے چودہ آگست کو تو تماشا لگایا جاتا ہے جو جھنڈے لے کے ہم گھوم رہے ہوتے ہیں اگلے دن وہ جھنڈے جو ہیں نا کورے سے اٹھا کے بچارے جو ہیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم میچ جی جائیں تو ہم ایک باجہ پکڑ کے تماشا ڈالنے باہر نکل جاتے ہیں ہوائی ہوای فائرنگ اتنی کرتے ہیں ہسنا نہیں چاہیے مجھے عجیب سا ویڈ لگتا ہے کہ ہوای فائرنگ کا ایک پتہ نہیں کہاں سے ان کا ایک وہ آگے ہے کہ سب کے پاس گنز ہیں پسٹلز ہیں ہوای فائرنگ کرتے ہیں اور کبھی کبھی خوشی منانے کا ان کا طریقہ اس حد تک ویڈ ہو جاتا ہے کہ ہوای فائرنگ کر کے یا دولا مار دیتے ہیں یا اگر دولا کو نہیں مارتے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو برات میں یا شادی میں کوئی شریک ہوتا ہے اس کو خوشی میں جو ہے گولی مار دیتے ہیں تو وہ گھر جو ہے ماتم قدہ بن جاتا ہے خدا کے لیے ذرا حوصلے میں رہیں حوصلے سے منائیں پوری دنیا میں پوری دنیا حوصلے سے ساری چیزیں مناتی ہے اور کرونا میں بھی ساری دنیا میں بڑے حوصلے سے سب کچھ منائے آپ بھی حوصلہ رکھیں اور تمیز کے دائرے میں پیار کے دائرے میں عزت احترام کے دائرے میں ساری چیزیں بنائیں آپ کی زندگی بھی بہت امپورٹنٹ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ جو لوگ باقی سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں یا کسی کانسلٹ فنکشن میں ہوتے ہیں ان کی زندگییں بھی امپورٹنٹ ہیں ان کی عزتیں بھی امپورٹنٹ ہیں خدا کے لیے صرف اپنے گھر کی بہاں بہن بیٹیوں کو عزت نہ دیں باقیوں کو بھی دیا کریں اس سے آپ کی جو ہے پرورش جو آپ کی والدین ہیں ان کی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کس حد تک اچھے طریقے سے آپ کی پرورش کی ہے تو ابھی تو بڑی پابندیاں لگ چکے ہیں اس وقت انجاب میں پولیس ایکٹیف ہے دیکھیں جی آج کس طرح سے بیہیف کیا جاتا ہے کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے یا پھر ہماری اس گورنمنٹ کے یہ والے دعوے بھی جو ہیں کل صبح پتا چلیں گے کہ ہوا ہو گئے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں